لیکن روحید شرمہ کے بلے سے جو چھکے آئے ہیں روحید شرمہ کے بلے سے جو ایننگز آئی ہے وہ لگ رہا تھا کہ مجھے وہ پرانا روحید شرمہ دو سترہ اٹھرہ والا یا دوزار انیس والا روحید شرمہ صرف وہ نظر آ رہا ہے روحید شرمہ یار پھول شارٹوں میں سے پڑک پڑک چھکے لگا رہا تھا لیکن ان کے پھر روحید شرمہ نہیں بن کے دو تین اور شارٹوں بھی وڑی اچھی لگ رہا تھا یہی نہیں ابھی اور سنیے لیکن یہ مجھے بتا ہے یہ روحید شرمہ جو ریس لینے گئے ہوئے تھے یہ کھا کر کیا آئے تھے روحید شرمہ جو انہوں نے خوبصورت شرمہ چھکے اسٹار کو مارا ہاں چوکے بھائی اس نے کسی ایک کو بھی نہیں بکشا جو آرہا تھا بس مار کھا کے جا رہا تھا اور گینجیں اٹھا اٹھا کے راج کوٹ سٹیڈیوم کے باہر پھیک رہے تھے نے بہت کمال بھلے بادی کیا ہے روحید شرمہ نے لا جواب کر دیا ہے اور ہی کوئی کب سے پہلے روحید کا یہ فارم میں آ جانا اور آج جیسے تابڑ توڑ بیٹن کیا ہے خوف کی علامت تو ہے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے انڈیا تھاڑ وڈیا سریج میں ہار گیا لیکن جو امپریسیب نوک کھلا روحید اور روحید نے اس کو پاکستان پابلک بہت تاریب کر رہے ہیں تو کئی نے کئی نے یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان پابلک یعنی ساہی دوستو جار انیس اٹھ روحید کر رہا ہے یعنی جس نے وڈکو میں پانچ سینچوچ کیا تھے ساتھ لگ رہا ہے اس بار بھی وڈکو میں ایسا ہی ہونے والا ہے روحید شرمہ کے بلے سے اولڈ روحید شرمہ والی انہیں نکل کیا ہیا ہاں آپ کیس نہیں کر سکے لیکن آپ نے وہ پاکستان والے کام نہیں کیے آپ نے میرے وہ نپالی گھنٹے والے کام نہیں کیے انڈیا نے پاکستان کو 356 کا ٹارگٹ دیا اسیا کا میں اور پاکستان 123 پیال اٹھ ہوگی وہ میرے انہیں گھنٹے کی چرہ کام تو ہی نہ کیا انڈیا نے کہ جی 356 کا ٹارگٹ ملے اور پاکستان 123 پیال اٹھ ہوگی ہے اور 223 سے آؤ اٹھ ہو انڈیا نے فائٹ کی انڈیا گیا پیچھے تک لیکن نہیں کر پایا وہ ایک الگ چیز ہے انڈیا ہی جیتا ہے دو ایک سیریز انڈیا کے نام ہی رہی ہے ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ دو ایک سیریز انڈیا کے نام ہی رہی ہے اور انڈیا کی یہ بھی فول سٹرانس ٹیم نہیں تھی یہ فول سٹرانس ٹیم نہیں تھی آپ اندازہ لگا لو اوپنر شنٹن سندر تھا اگر ادھر گل اوپنر ہوتا روہیت اور گل اوپن کرتے جس ٹچ میں روہیت نظر آ رہا تھا اگر اسی ٹچ میں گل بھی آتا تو یہ ٹارگٹ اچیو ہوتا سو دیکھا جائے تو اس دن کا جو اوڈیا تھاڑ بالا اوڈیا میں کئی نا کئی یہ اچھی ہو جاتا اگر ہم لوگ گل کو لے آتے لیکن ہاں لیکن رینگنگ نہیں میٹر کرتا ہے گل کو آرام دیا گئے تاکہ وارکہ میں ساندھار سے پدرسن کرسے اسی لئے تھوڑا سا چینج ہوئے اسی لئے ساتھ ہمار گئے اور ہاں بیٹنگ سے پانچ بیٹسن لے گئے گئے تھے اس لئے کوئی نہ کہیں یہ ایک بجہ ہو سکتا ہے تو اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں پاکستان پوبلک اور کہیں نہ کہیں یہ لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو کھیل لیا اس کو ایک وام اپ کی طرح لیا پانچ بیٹسن کھیل رہے تھے توٹل اگر آپ دیکھو روہت، ویرات، آئیر، راہل اور سوریا بس یہ پانچ تھے بلے بات پوری انڈیر ٹیم ہیں باقی جڑے جا اور آل راونڈر یا واشنٹن کو آپ کس کے ٹکری میں رکھو گے تو باقی انٹر پاس تھے بھی نہیں تو اویلیبل بھی یہی تھے نہ شومنگ گل کوئیوں نے آرام کر آیا ایون وقت کھیلتے ہیں تو نمبر ون بیٹس مین بن جاتی ہے اوڈی آئی کے رینکن ہمارے لئے امپورٹنٹ نہیں ہے تو آرام کر جو اسٹارٹ ہوگا تو اس میں فٹ ہو کر آ مطلب اپنا تھوڑا آرام شرام تھکان چھکان دور کر یہ مجھے بتا ہے یہ روہت شرما جو ریس لینے گئے ہوئے تھے یہ کھا کر کیا آئے تو روہت شرما جو انہوں نے خوبصورت چھکے سٹار کو مارا چھکے پیٹ کمنز کو دو چھکے چھکے پہ چھکے پہ چھکے جسے انڈ سے تو وشنٹن سندر آرام ارام سے کھیل رہے تھے لیکن ایک انڈ سے جو روہت نے بلاؤں گھمایا تھا بھائی دے ساڑھے چار کیا سٹارک کیا ہیزل موڈ کیا پیٹ کمنز کیا گرین اور بھائی اس نے کسی ایک کو بھی نہیں بکشا جو آ رہا تھا بس مار کھا کے جا رہا تھا اور گیندیں اٹھا اٹھا کے راج کوٹ سٹیڈیم کے باہر پھیک رہے تھے بہت کمال بھلے بازی کیا روہت شرما نے لا جواب کر دیا اور یہ ورلڈ کپ دو گھر انیس میں آپ کو یاد ہے نا کتنی سنچریاں ماری ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ سنچریاں ماری تھی پانچ سنچریاں انیس کے ورلڈ کپ میں اور ٹھیک ورلڈ کپ سے پہلے روہت کا یہ فارم میں آ جانا اور آج جیسے تابڑ توڑ گٹن کیا ہے خوف کی علامت تو ہے نہیں خوف کی علامت آج روہت شرماں ڈر ہی نہیں رہے تھے گبراہ ہی نہیں رہے تھے جو بول مرے رہا تھے اس کو چوکا نہیں چھکا مار رہے تھے بس ہوا نکل گئی اور جس طرح سے روہت شرماں کھیل رہے تھے یہ تو بڑی ضبردہ صاحب کہنے کا سٹیڈیا کی قسمت ہے کہ میکسویل نے وہ بڑا گولا سا کیج جو ہاں بڑا گولا سا کیج کمال چھکا تھا میں کہہ رہا ہوں جو میکسویل نے گولا جو وہ کیج پکڑ دیا نا پکڑ دے میکسویل تو ٹوٹ جاتے اور پھر ویرات کے بارے میں کیا کہیں گے آج پانچ اوک ایک چھکا بڑی خوبصورت پچاس بنائی بہت ہی انفورچنیٹ رہا ہے کہ میکسویل کی گیم پہ سٹیون سمیت نے ان کا کیچ پکڑ لیا ورنہ لگ یہ رات ہے کہ ویرات بھی مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج سنچلی لوڈنگ تھی اگر ویرات کی سنچلی لوڈنگ ہوتی تو پھر آپ کو پتہ چیز ماسٹر نے اور پھر انڈیا نے یہ میچ چھوڑنا بھی نہیں تھا بلکل ایسا ہی ہے ویرات اگر کھڑے ہو جاتے تو وہاں سے گیم کو آگے لے کے جاتے لیکن بات وہی ہے کہ جب یہ ٹوس ہی ہوا تھا تو مجھے نظر آگیا تھا کہ انڈیا اس میچ کو دل سے کھیلنے نہیں جا رہا بس اس نے بس پورا پارا ان کے مند میں یہ ہی تھا کہ ویرات اور روید کی فارم دیکھ لے ہیں وہ اپنا بلہ کھما دے اور وہ ہوا ہے پانچ بیٹسمن کھیل دلتے اور انڈیا گوٹنگ میں جو آپ کو نظر آئی ہے کہ نوے نمبر میں بھی ٹھاکوں کو اس لے کھلاتے ہیں کہ میں بیٹنگ کا ایک آثرا مل جائے تو ظاہر جب آپ کے پاس بیٹنگ ہی نہ ہو جب پانچ آؤٹ آپ کے ہوگئے تو آپ کے پاس ہتم ہوگئے تھے بیٹسمن آپ کے بعد پھر بولر نے آنا چاہتے ہیں دیکھا ہے نا کوئی مزیدار ویلیو نہیں تھی ٹھیک ہے دیکھنے میں دو ایکس انڈیا نے جیتی ہے آج زیادہ جو ہائپ رہی ہے وہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ رہی ہے کہ پاکستان ہیڈیا پہنچ گئے اس کی زیادہ آئی ہے یہ فینس بھی یہ دیکھ رہے ہیں پاکستانی فینس بھی یہ دیکھ رہے ہیں سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کہاں پر موجود ہے کیا کر رہی ہے کیا معاملات چل رہے ہیں کس طریقے سے ہم کو ہٹل شفٹ کیا جا رہا ہے اور جو تھا کہ وہ ویرات اور رویت وغیرہ کی فارم وہ انہوں نے دکھا دیا انہوں نے اپنے بلے شلے گھما دیئے اور انہوں نے جو ہے وہ ہے بھی کام کر دیا بائی بائی ٹا 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 گوڈ بائی گیا دوستو ویڈیو اچھے لگو تو لائک کرنا سبسکر کرنا ملتے اگلے بیڈے میں love you all اور ہاں ہندوستانی ہو تو جیسے ہم لگ دینا اگر آپ لوگ بیرات اور کوئل کا پھین ہے تو لگ دینا love you بیرات love you رویسرما